موسیقی تین تلاک بل پر لوگ صبح میں جبدہ چرچہ ترپل تلاک بل کے سنچودہن پرستاو پر ووٹنگ ترپل تلاک بل کے پکش میں 303 ووٹ پڑے ترپل تلاک بل کے وپکش میں 82 ووٹ پڑے خنگامے کے بعد لوگ صبح میں 3 تلاک بل پاس بی جی بی کا کہنا ہے کہ 3 تلاک پر روپ ضروری لوگ سبھا میں تیسری بار سرکار نے تین تلاک بل پیش کیا لیکن اس پر ہنگامہ برپا ہوا ہے دراصل تین تلاک پر کانون بنانے کو لے کر بی جے پی اپنا پکش رکھ رہی ہے وہی کانگریز بل کے ورطمان سوروب کا ورود کر رہی ہے ویدیک میں چپل تلاک دیے جانے کو اپرات کرا دیا گیا ہے ساتھ ہی دوشی کو جیل کی سزا سنائے جانے کا بھی پرابدھان ہے اس بل میں کئی نئے پرابدھان کیے گئے ہیں جس میں چپل تلاک اپرات سنگے تب ہی ہوگا جب محلہ خود شکایت کرے گی اس کے ساتھ ہی خون یا شادی کے رشتے والے سزاستیوں کے پاس بھی کیس درج کرانے کا ادھکار رہے گا کانون منتری روشنکر پرساد نے کہا کہ یہ ماملہ ناری نیائے کا ہے نہ تو دھرم کا ہے نہ جاتی کا ہے نہ ووٹ کا ہے یہ ماملہ صرف اور صرف ناری نیائے کا ہے مجھے لگا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تین تلاک کے ماملے رک جائیں گے لیکن باوزود اس کے اب تک تین تلاک کے پانچ سو چوہتر ماملے دیکھنے کو ملے ہیں سرکار تلاک کے بردت کے خلاف کانون لے کر آئی ہے تلاک کے بارہ گھنٹے کے بعد شوہر بولا تلاک 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 وجہ چاہتی پتنی کمباکو والا منجن کرتی تھی اس سے تین تلاک دے دیا یہ دیکھئے سر وہ بل بولتے ہیں پتنی نے سبجی کے لیے مانگے تیس روپے تو شوہر نے کہا تلاک 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 یہ تاریخ ہے سر 29 جون 2019 اب سر میڈیا میں سر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ایک موبائل آپریٹر اپنی پتنی کا اشلیل ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اب وہ اس سے تلاک 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 اب سر یہ سوال ہے ایسے میں کیا کیا جائے کیا ہمارے مسلم سماج کی بیٹیوں کو بہنوں کو خواتینوں کو اس سے فقار سے چھوڑ دیا جائے تین سوال کھڑے ہوتے ہیں سر پہلا سوال ہے اگر دنیا کے بیس سے ادھیک اسلامی ملکوں نے تین سلاک کو نینتز کیا ایک فقار اور دوسرے فقار سے تو ہندوستان ایک سے کدر ملک ہے ایسا کیوں نہیں کر سکتا کرنا چاہیے ویو ایسی نے تین تلاک بل کا ورود کرتے ہو کہ مسلم مہلاؤں کی خلاف قانون ہے آپ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں مہلاؤں کو شادی سے نکلنے کا موقع ملنا چاہیے آپ عورتوں کو روڈ پر لا رہے ہیں اور ان کے شوہر کو جیل میں ڈال رہے ہیں یہاں پر جتنے ایوان میں عراقین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا سر کہ اسلام میں نو خسم کے تلاک ہیں جس میں ایک اٹرپل تلاک ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین مرتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پر آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نئے سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تلاک ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس طرح کا خانون بناتا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڑن آف پروف سر بڑن آف پروف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے رہے گا بڑن آف پروف آپ عورت پر ڈال رہے ہیں مبارک آپ کو یہ آپ کی واقعہ میں اچھی سونچ ہے اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر منٹنس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ اس کو ہم تین سال کی سزا دے جاتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے مکتار ابباس نکفی نے بل پر چرچہ کے دوران کہا کہ کچھ لوگ ترک دے رہے ہیں کہ پتی جیل چلا جائے گا تو گھر دیکھے گا کون یہ ترک نہیں کترک ہے جیل جانے کے لائق کام کیوں نہیں کیا جائے وہی کنموجھی نے بل کو یہ کہتے ہوئے ورود کیا کہ تین تلاق بل خاص سمودائے کو ٹارگٹ بنانے کے لیے لائے گیا ہے ایسا کیوں ہے کہ کیول مسلمان پرشوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آگھر تلاق کیسے کرمنل ہو گیا وہیں کانگریسی سانساد اس پر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جیل بھیجنے کا نیا طریقہ نکالا ہے سرکار نے یا تو آتنکی گھوشت کر دو یا لنچ کر دو ورنہ تین شبدوں پر جیل بھیج دو آگو بتا دیں کی سال 2017 میں سپریم کورٹ نے شائرہ بانو کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے ٹرپل تلاق کو اصم ویدھانک کرا دیا تھا اور پانچ ججو کی پینچ نے تین دو سے فیصلہ سناتے ہوئے سرکار سے اس دشا میں چھ مہینے کے اندر کانون لانے کو کہا تھا تین تلاق پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوزود اس کا استعمال ہونے پر سرکار ادھیہ دیش لے آئی جسے ستمبر 2018 میں راشترپتی نے منظوری دے دی تھی اس ادھیہ دیش کے مطابق تین تلاق دینے پر پتی کو تین سال کی سزا کا پرابدھان رکھا گیا تھا حالانکہ کسی سمبھاوت دور پریوک کو دیکھتے ہوئے ویدھیاک نے اگست 2018 میں سنچودھن کر دیے تھے ایسی ویوستہ کر دی گئی ہے جس کے بعد مجسٹریٹ اس میں جمانت دے سکتا ہے لیکن اس سے پہلی پتنی کی سنوائی کرنی ہوگی بلہی ٹپل تلاق کالون لوگ سوا میں آسانی سے پاریت ہو جائے لیکن راہ سوا میں ایک بار پھر یہ مسئلہ ہس سکتا ہے بی جے پی کی سہیوگی پارٹی جیڈیو نے اس بل کا بیروت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایسے میں بیپکشی دولوں کا بیروت کافی تیج ہو سکتا ہے جاہیڑ سی بات ہے اب بی جے پی کی نظر چھوٹی پارٹی اپنیر بھر کرتا ہے کمیدھرمین کے ساتھ کملیس سنگھ سماچار پلس دلی جیہاں تو لوگ سوا کی لڑائی تو پار ہو گئی ہے اور یہ ہونی تھی اس کو کوئی سنشن نہیں تھا لیکن اب سوال ہے کہ راج سوا میں تین تلاق بل کیسے پاس ہو پاتا ہے سرکار کیا راج سوا میں بل پاس کرا پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی راج دلیتی میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سماچار پلس